یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل سے تمام معاہدے مرتل کرنے کا اعلان کر دیا صدر محمود عباس کا اعلان اسرائیل کے جانب سے مقبوضہ بیتر مقدس میں فلسطینی گھر مسمار کیے جانے کے بعد سامنے آیا محمود عباس کے مطابق اعلان پر عمل دنامت آج سے شروع ہوگا اسرائیل نے ایک نئی مہم میں مغربی کنارے پر قائم فلسطینی گھروں کو مسمار کرنا شروع کیا ہے کراچی میں اتوار سے بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے آئندے چوبیس گھنٹوں کے نوران کراچی میں مطلع عبر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ تیز ہواوں اور ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ در جہرارت 32 سے 34 فگری سنٹی گریٹ کے ترمیان رہنے کا امکان ہے جنوب مغربی علاقوں سے ہوایں ستائیس سے انتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں ہوا میں نمی کا تناسب 61 فیصد ملک میں بھی خصوص پنجاب بھر میں پیشی کے لیے عدالت آتے ہوئے اور عدالت سے جاتے ہوئے یا عدالت میں مدیان و ملزم کے مخالفین کے جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنائے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے آج آبالپنڈی میں سما بس اڈے کے قریب کسی طرح کا واقعہ پیش آیا جس میں ملزمان نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں راہے گیر سمیچیں اپراد زخمی ہو گئے اپوزیشن کی یوم سیاہ کی کال بوری طرح سے ناکام رہی عوام نے قومی وسائل لوٹنے والوں کو آئینہ دکھا دیا یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے متحدہ اپوزیشن کے گزشتہ روز کے احتجاز کو تنکید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کو کرپشن میں دھکیلنے والوں کا مستقبل تاریخ ہے اپوزیشن کی پیسہ بچاؤں تحریک کوپ ہو چکی ہے ترجمان فاک بیرے کے مطابق کینیا نیوی بیس مٹونگوے آمد پر کمانڈر نیوی نے نیول چیف کا گرم جوشی سے شکبائی کیا اور نیول بیس پر صدبرا فاک بیریا ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سپین میں تیرہ سو سے زائد خواتین نے سفید رنگ کا روایتی شادی کا جوڑا پہن کے عالمی ریکارڈ قائم کر ڈالا ہے سپین میں شادی کے جوڑوں کے کاروبار سے منسلے خاتون سٹیکا نوائیس نے ایک نئے سٹور کی افتتاح کے موقع بر عالمی ریکارڈ قائم کرنے کا پروگرام منقی تھیا جس نے سپین بھر سے انیس سے لے کر بانوے سال تک کی خواتین نے حصہ لیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز تک کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز